السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکٹریکل اور الیکٹرونکس اپلائنسز میں استعمال ہونے والا ایک بیسک کمپوننٹ ٹرانسفارمر اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کے کتنے ٹرمینلز ہوتے ہیں اور آپ کو اس کی انپورٹ اور آوٹپورٹ کی جو ویف فارم ہے وہ میں آسیلو سکوپ کے اوپر میئر کر کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ ملٹی میٹر یعنی ڈی ایم ایم سے اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں ٹرانسفارمر کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں تھیوریٹیکل پوینٹ ایوز کے ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے اس کی کتنی وائننگز ہوتی ہیں کتنی ٹائپز ہوتی ہیں اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس سے در جو آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹرانسفارمر کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ٹرمینلز کی پہچان کیسے کی جاتی ہے تو آپ نے شروع سے لاستر یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھنی ہے تو سب سے پہلی بات کہ ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے تو ٹرانسفارمر ایک ایسی الیکٹریکل ڈیوائس ہے جو کہ کسی بھی سرکٹ کے اندر وولٹیج کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کا ورکنگ پرنسپل ہوتا ہے میوچل انڈیکشن اور دنیا کا سب سے پہلا ٹرانسفارمر سن 1882 یعنی 1882 میں ہنگری اٹوی اور آسٹیا سے تعلق رکھنے والے تین سائنٹسٹ جن کی تصویریں آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے 1882 میں بنایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی گئی اور آج ہمارے پاس ٹرانسفارمر کی کئی شکلیں اور کئی اقسام موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ اپنی گلیوں میں محلوں میں اور ڈیفرنٹ پلیسز کے اوپر آؤٹڈور انڈور ٹرانسفارمر دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں کو سپلائی فرام کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں پاور ٹرانسفارمر ہمارے گھروں میں جو مختلف الیکٹرونک کی الیکٹریکل کی جیسے ٹی وی ریڈیو اور سپیکرز ورہ کے اندر ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے وہ چھوٹے لیول کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے جس کو ہم الیکٹرونک ٹرانسفارمر کہتے ہیں لیکن اس کی جو کنسرکشن ہے وہ بھی بالکل ایسی ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں دو انپورٹ ٹرمینل ہوتے ہیں اور دو آؤٹپورٹ ٹرمینل ہوتے ہیں انپورٹ ٹرمینل کو ہم کہتے ہیں پرائمری ورننگ اور آؤٹپورٹ ٹرمینل کو ہم کہتے ہیں سکینری ورننگ اور اس کی بیسک دو ہی ٹائپس ہوتی ہیں سٹیپ اپ ٹرانسفارمر یعنی وہ ٹرانسفارمر جو کم ولٹیج کو زیادہ ولٹیج میں اپ کرتا ہے اور جوسرا ہوتا ہے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر جو زیادہ ولٹیج کو کم ولٹیج میں ہائی ولٹیج کو لو ولٹیج میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے کم کرتا ہے جیسے یہ میرے ہاتھ میں آپ ایک ٹرانسوارمر دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایسی انپوٹ ایسی ٹو تھلٹی وولٹ اور آوٹ پوٹ ٹویل وولٹ یعنی کہ اگر آپ اس کی انپوٹ پہ دو سو بیس وولٹ دیں گے تو یہ آپ کو آوٹ پوٹ پر بارہ وولٹ ایسی فراہم کرے گا لیکن اگر آپ اسی ٹرانسوارمر کی سکینڈری ورننگ پہ یعنی کہ آوٹ پوٹ سائیڈ پہ بارہ وولٹ انپوٹ دے دیں تو آپ کو یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس سائیڈ سے یہ آوٹ پوٹ پہ ٹو ٹویل وولٹ فراہم کرے گا تو اس کو چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی ایچ وی سائیڈ ہوتی ہے ہائی وولٹی سائیڈ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ جو وائرز ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ وائرز ہیں تو یہ موٹی رکھی جاتی ہیں زیادہ موٹی ہوتی ہیں اور دوسری سائیڈ جو اس کی لو وولٹی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ جو اس کی وائرز ہوتی ہیں یہ تھن ہوتی ہیں تھک نہیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی نشانی تو یہی ہے یہی سے چیک ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی پرائمری ورنگ ہے اور یہ اس کی سکینڈری ورنگ ہے اور یہ ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسوارمر ہے لیکن اگر اس کے اوپر لکھا ہوا نہ ہو اور اس کی وائرز بھی جو ہیں وہ منشن نہ کی گئی ہوں تو پھر آپ نے ملٹی میٹر سے کیسے اس کو چیک کرنا ہے چلیئے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو فرنڈز ملٹی میٹر سے اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ملٹی میٹر کو آن کر لیتے ہیں ملٹی میٹر کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے جاننا ہے تو میں ہاو ٹو یوز ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے نام سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی آپ یہاں پر آئی آئیکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہوگا وہاں سے بھی آپ ملٹی میٹر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو آن کرنے کے بعد ہم نے اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو رکھنا ہے اس بیپ کے نشان پہ کانٹینیوٹی کے نشان پہ اور اس کے بعد ہم پہلے ملٹی میٹر کو چیک کر لیتے ہیں تو جیسے ہم اس کو ٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں بیپ بجے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملٹی میٹر بلکل ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے جب بھی ٹرانسفارمر کو ٹیک کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو ہم نے باری باری اس کی یہ جو دو پرابز ہیں اس کی دونوں وائنڈنگ سکوپر لگانی ہیں تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر اس کی یہ وائنڈنگ یہ ویڈی وائنڈنگ اس کی یہ ہائی وائنڈنگ اندر سے بریک ہوئی خراب ہوئی تو پھر یہ یہاں پہ ریڈنگ شو نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی بیپ بجے گی تو اگر بیپ بجتی ہے تو اس کا مطلب ہے وائنڈنگ ٹھیک ہے اگر نہیں بجتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ کانٹینیوٹی چیک کر لیتے ہیں کہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہمیں باری باری اس کی پرابز کو ایسے پکڑنا پڑے گا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویلیو آ رہی ہے یہ فور سکسٹی تھری جو ہے اس کی انٹرنل ریزسٹنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وائنڈنگ ہے یہ اندر سے بلکل ٹھیک ہے اسی طرح اس کی سکینڈری سائٹ پہ چیک کر لیتے ہیں تو بلکل ایسے ہی اس کو آپ نے باری باری دونوں پرابز پہ ٹچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں بیپ بھی بج رہی ہے اور ویلیو بھی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سکینڈری سائٹ یہ بھی اندر سے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں کہ اب پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی پرائمڈری وائنڈنگ کون سی ہے اور سکینڈری وائنڈنگ کون سی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو پرائمڈری وائنڈنگ ہوتی ہے یعنی سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہو تو پرائمڈری میں ٹرنز زیادہ ہوتی ہیں اور سکینڈری سائٹ پہ ٹرنز ہمیشہ کم رکھی جاتی ہیں تاکہ وہ وولٹک کو سٹیپ ڈاؤن کر سکے تو جو زیادہ ٹرنز ہوں گی ان کی ریزیسٹنس زیادہ ہوگی جو کم ٹرنز ہوں گی ان کی ریزیسٹنس کم ہوگی تو ہم نے ملٹی میٹر سے اس کی دونوں وائنڈنگز کی ریزیسٹنس چیک کرنی ہے جس سائٹ پہ ریزیسٹنس کم آئی وہ سائٹ اس کی سکینڈری وائنڈنگ ہوگی اور جس سائٹ پہ ریزیسٹنس زیادہ آئی وہ اس کی پرائمڈری وائنڈنگ ہوگی سٹیپ ڈاؤن کی کیس میں تو چلیے چیک کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں ملٹی میٹر کی جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ہم نے ریزیسٹنس کی اوپر لے کے جانا ہے تو میں یہاں پر 2K کے اوپر جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد باری باری ہم دونوں کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی یہ جو ریڈ سائٹ ہے ابھی جیسے فار اگزمپل ہمیں نہیں پتا کہ یہ پرائمڈری سکینڈری کون سی ہے تو ہم نے اس کو باری باری یہاں پر ٹیسٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ٹیچ کی ہے تو یہ دیکھیں ریزیسٹنس شو کر رہا ہے 0.456K تو 0.456 یا 7K کا مطلب ہے 457 اوم جو ہے اس وقت اس کی ریزیسٹنس ہے اسی طرح ہم دوسری سائٹ پہ چیک کر لیتے ہیں تو اس کی رینج تھوڑی کم کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 2.4 اوم ریزیسٹنس جو ہے وہ ملٹی میٹر شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائٹ پہ ریزیسٹنس کم ہے تو یہ اس کی سکینڈری وائننگ ہے اور دوسری سائٹ پہ 463 اوم تھی تو یہ اس کی ریزیسٹنس ہے وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی پرائنبری وائننگ ہے یعنی کہ 220 وولٹ والی سائٹ ہے اور یہ جو ہے اس کی 12 وولٹ والی سائٹ ہے تو جس سائٹ پہ ریزیسٹنس زیادہ ہوگی وہ اس کی ہائی وولٹی سائٹ ہوگی جس سائٹ پہ ریزیسٹنس کم ہوگی وہ اس کی لو وولٹی سائٹ ہوگی اس الیکٹرونک ٹرانسفارمر کے کیس میں چلیے دوستو میں اب اس کو 220 وولٹ یہاں سے اپلائی کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے میں یہاں سے 220 وولٹیج دوں گا اور آپ کو ملٹی میٹر سے یہاں سے 12 وولٹ میئر کر دکھاؤں گا اور اس کے بعد ان دونوں کی جو انپوٹ اور آوٹپوٹ ویو فارم ہے وہ بھی اسیلوسکوب سے چیک کر کے دکھاؤں گا تو یہ میرے پاس ایک وائر ہے جس سے میں اس کو 220 وولٹیج اس کی پرائنبری یعنی کہ انپوٹ سائٹ کے اوپر میئر کروں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو 220 وولٹیج سے اس کی پرائنبری سائٹ کو اٹیچ کر دیا ہے اور اس کی آوٹپوٹ سائٹ پر اس وقت 12 وولٹ آ رہے ہیں تو ملٹی میٹر سے میئر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ملٹی میٹر کی جو سیلیکٹر سوچ ہے اس کو ایسی وولٹیج کی اوپر رکھنا ہوگا تو میں یہاں سے تو میں یہاں سے اس کو 750 وولٹ ایسی کی اوپر ایڈیسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں اگر آپ کو اس کے پرائنبری سائٹ پر وولٹیج دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت 229 یعنی 228 وولٹیج جو ہیں وہ ایسی وولٹیج آ رہے ہیں تو چلیے اب اس کی سکینڈری سائٹ پر وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو اس کے لیے سیلیکٹر سوچ کو جو ہے وہ تھوڑی رینج کام کر لیتے ہیں 20 وولٹ ایسی کی اوپر رکھ لیتے ہیں اور اب ہم اس کی آوٹپوٹ سائٹ پر وولٹیج چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 13.57 یعنی 13 شریعہ 5-7-13 وولٹ اس وقت اس کی سکینڈری پر آ رہے ہیں تو دوستو اسیلوسکوپ سے ٹرانسوارمر کی انپوٹ اوٹپوٹ وے فارم دکھانے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تو اسیلوسکوپ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ کسی بھی سگنل کی وے فارم جو ہے وہ دکھاتی ہے اس کا پاسٹیو اور نیگٹیو ایمپلیچوٹ دیکھنے کے لیے ہم اسیلوسکوپ کو استعمال کرتے ہیں تو اسیلوسکوپ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیا ہوتی ہے اور اس کی مکمل فنکشننگ سیکھنے کے لیے میں جو ہے ایک الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا اسیلوسکوپ کے اوپر اور وہ ویڈیو بھی آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کے اوپر دیکھ سکیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ کو ملے تو آپ کو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تو ابھی سے اس ویڈیو کے نیچے دیئے کہ سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں تو اسیلوسکوپ کے اندر دوستو دو چینل ہوتے ہیں چینل ایکس اور چینل وائر اور ان کے آگے ان وائرز کے آگے اس طرح کی دو پرابز ہوتے ہیں اس جگہ کی اوپر جہاں پر آپ نے ویڈیو فارم مئیر کرنی ہوتی ہے یہ اس کا پوسٹیو ٹرمینل ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کا نیگٹیو ٹرمینل ہوتا ہے تو میں اس کا ایک چینل جو ہے اس کی پریمری وائننگ پہ لگا دوں گا ٹو ٹونٹی وولٹیج سائٹ پہ اور جو دوسرا چینل ہے وہ سکینڈری سائٹ پہ لگا دوں گا تو اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلرز کی جو ہے ویڈیو فارم آ رہی ہیں تو جو بلیو کلر کی ویڈیو فارم ہوگی وہ اس کی پریمری یعنی ٹو ٹونٹی وولٹیج سائٹ پہ ہوگی اور جو نیچے ییلو کلر کی ویڈیو فارم ہوگی وہ سکینڈری سائٹ پہ یعنی کہ بارہ وولٹ کی ویڈیو فارم ہوگی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی پریمری سائٹ پہ جو ہے وہ چینل ایکس لگا دیا ہے اور اس کی سکینڈری سائٹ پہ چینل وائے جے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں پر جو ہمارے پاس بلیو کلر میں ویف فارم آ رہی ہے یہ اس کی پرائمری یعنی 220 وولٹیج کی آ رہی ہے اور اس کی جو ییلو کلر میں ویف فارم آ رہی ہے وہ سکینڈی سائیڈ یعنی 12 وولٹ سائیڈ پہ جو ویف فارم ہے وہ آ رہی ہے اب اس ویف فارم میں دوستو اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس کا جو ایمپلیچوڈ ہے جو اس ویف فارم کی ہائٹ ہوتی ہے اس کو ایمپلیچوڈ کہتے ہیں اور یہ جو اس کی ہوریزنٹل جتنے بھی یہ سائیکلز ہوتے ہیں اس کو ہم فرکوینسی کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرائمری سائیڈ ہے جو بلیو کلر کی ویف فارم ہے 220 وولٹیج کی اس کا ایمپلیچوڈ بڑا ہے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے زیادہ ایمپلیچوڈ ہوگا وولٹیج اتنے ہی زیادہ ہوں گے یا پھر جتنے وولٹیج زیادہ ہوں گے اتنے ہی ایمپلیچوڈ بھی زیادہ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائمری سائیڈ پر ایمپلیچوڈ پر وولٹیج زیادہ ہیں 220 ہیں بڑا ایمپلیچوڈ ہے بڑی ویف فارم ہے اور جو 12 وولٹ کی ویف فارم ہے وہ پرائمری سائیڈ سے چھوٹی ہے تو اس طرح سے دوستو ٹرانسفارمر جو ہے وہ ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں وولٹیج کو ٹرانسفر کرتا ہے فرکوینسی کو چینج کیے بغیر یعنی کہ لو وولٹیج کو ہائی وولٹیج یا پھر ہائی وولٹیج کو لو وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے اور یہ جو ٹرانسفارمر ہے الیکٹرونک ٹرانسفارمر یہ ہمارے سرکٹس کے اندر وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کے جاتا ہے یعنی کہ ٹرانسفارمر کو ٹرانسفارمر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیب چینل ایج ایلیکٹر کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا گوڈ بائی